بھائیو بہنوں ہماچل یہ ویر ماتاؤں کی بھومی ہے یہ ویروں کی بھومی ہے یہاں کی ماتائیں ویر سنتانوں کو جنم دیتی ہیں جو دیش کے لیے جیتے ہیں دیش کے لیے مرتے ہیں شاہد ہی کوئی ایسا پریبار ہوگا جس کا بیٹا سیما پر ماتر بھومی کی رکشہ نہ کرتا ہو دیش کے لیے کھڑا نہ ہو لیکن ساتھیوں میں نہیں جانتا ہوں ہماچل کے میڈیا نے یہ بات چھاپی ہے کبھی نہیں چھاپی ہے میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ ہماچل کے ٹی ویڈیو والوں نے بھی کبھی اس کو دکھایا کہ نہیں دکھایا لیکن یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں کرنا ٹکا میں ابھی چنا ہوا ایک آت سال ہوا کرنا ٹکا میں کانگریس نے جسے مکھ منتری بنایا ہے اور یہ ایسے مکھ منتری ہے کرنا ٹکا کے کہ ان کے پیتا جی کبھی بھارت کے بردان منتری تھے بڑے ٹیمپراری لیکن تھے ان کے یہ مکھ منتری نے کیا کہا انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ سینہ میں وہی جاتا ہے جو بھوکا مرتا ہے جس کے پاس سنیے ابھی تو سنیے یہ کیسے لوگ ہیں اور جس کو کانگریس کے مکھ منتری بنایا ہے اور یہ شبد مکھ منتری کے ہیں انہوں نے کہا جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہ سینہ میں جاتا ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کے گسے کا انتجار کرتا ہوں دوستو آپ مجھے بتائیے کیا ہیما چل کی بہدر ماں اپنے بیٹے کو اس لئے پھوج میں بیٹی ہے کہ وہ اسے دو ٹنگ کی روٹی نہیں کھلا پاتی یہ آپ کا اپمان ہے کہ نہیں ہے ہر ماتا کا اپمان ہے گرہی ہے یہاں کے ویروں کا اپمان ہے گرہی ہے کیا ہیما چل کے ویر جبان اس لئے پھوج میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا سینہ میں جانے والوں کا ایسا اپمان کرنے والوں کو کانگریس سنمان دیتی ہے انہیں مکہ منتری بناتی ہے اور آپ یہ بھی کبھی مت بھولیے گا کہ یہاں کی کانگریس اور اس کے مہا ملاوٹی ساتھی ہے جو دیش کے سینہ دکش کو پبلکلی گلی کا گنڈا کہتے ہیں جو بھائیو سینہ کے دکش کو جھوٹا کہتے ہیں بھائیو اور بہنوں سینہ کے بھی جوانوں کے اپمان کی عادت کانگریس کو ہمیشہ سے رہی ہے لیکن چاہے دیش کی سرکشہ ہو یا پھر ہمارے جوانوں کا سممان آپ کا یہ چوکیدار چوکنہ ہے جس ون رینگ ون پینشن کو کانگریس نے چار دسکوں سے لٹکا رکھا تھا وہ بھارتی اپ جنتہ پارٹی کی سرکار دوارہ ہی لاغو کیا گیا ہے جہاں کانگریس اور یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کیسے آنکھ میں دھول چھوکتے ہیں یہ بڑا نمونے دار ہے سب ان کا کام آپ سمجھو گے سنو گے چوک جاؤ گے دوستو اتنا بڑا ون رینگ ون پینشن کا مسئلہ چالیس سال سے دیش کے جوان مانگ کر رہے تھے لیکن جب چناؤ آیا 2014 کا تو انترین بجیٹ آیا تو انہوں نے کیا کیا دیش کے جوانوں کے ساتھ دھوکا کیا ٹوکن پانچ سو کروڑ ڈرپیان لکھ دیا ون رینگ ون پینشن کے لیے کیونکہ ہم نے چلا میں بادہ کیا تو اور منڈی میں میری سبھا میں میں نے بہت بستار سے کہا تھا دوزار چاہدہ میں دوزار چاہدہ میں انہوں نے پانچ سو کروڑ ڈرپیان رکھ دیا اور جا کر مالائے پہن رہے تھے یہاں پر انہوں نے ہمانچل میں بھی پورو سینیوکوں کے ان کے درباریوں کو بلا کر کے پندرہ لوگ ہی آئے تھے زیادہ نہیں آئے تھے کیونکہ یہاں کے سینہ کے جوان جاگ رو گئے ہیں وہ کسی کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے ان کے جوانوں کو وہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن کسی کے ٹکڑا پر پلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں میں ہمانچل کے جوانوں کو جانتا ہوں بھائیو بہنو ان بارہ پندرہ کو اکھٹا کیا مالائے پہنائی اور ٹی وی پر چوبیسو گھنٹہ دکھا رہے تھے کہ ونڈریک من پینشن ہو گیا بھائیو بہنو جب میں آیا اور میں نے کام شروع کیا تو ان کے پاس پینشن کی سوچی کبھی ٹھکانا نہیں تھا دیش کے لیے مرمٹنے والے لوگ ریٹائر ہوئے ان کا دفتر پر بھی ٹھکانا نہیں تھا مجھے وہ سارا ٹھک کرنا پڑا کچھ لوگ نیپال میں بھی ہے ان کا بھی ٹھک کرنا پڑا اور یہ پانسو کروڑ آپ کے ووٹ چھنکے لے گئے مجھے اب تک ون رینگ ون پینشن میں ہمارے پھوجی پریباروں کو پیتیس ہزار کروڑ روپیاں میں نے پہنچا ہے پیتیس ہزار کروڑ کہاں پانسو کروڑ اور کہاں پیتیس ہزار کروڑ ایسا جھوٹ بولنے کی ان کی عادت ہے کہ ایسے لوگوں کو ماپ کروگے مجھے سمجھ پڑے ساتھ بولو جرا ماپ کروگے کروگے ماپ برسوں سے کانگریس سرکار نے ہمارے جوانوں کو بولیٹ پروپ جیکٹ کے لیے ترسہ رکھا تھا اور جوان کو بولیٹ پروپ جیکٹ نہ ملنا مطلب ہمارے چل کی میری ماں کو رات کو نیند نہیں آنا یہ مطلب ہوتا ہے ماں کو چنتا رہتی ہے کہ بیٹا کیسے لوٹ کے کب آئے گا ان کو پروہ نہیں تھی یہ کبھی بھی بھائیے بھینوں اتنے بڑی کمی موسیقی